السلام علیکم دوستو میرا نام ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ایز ایڈ سولر سسٹم دوستو آج کی اس ویڈیو میں انوریکس 3.2 گلو وارٹ ویرون سیریز کے انورٹر کے اوپر بنائی جاری ہے جو کہ آپ دوستو کی کچھ غلطیاں ہیں اس کو انسٹال کرنے کے دوران وہ میں آپ کو منشن کر دوں کہ آپ دوستو نے جو اس کے اوپر وولٹیج دینے ہوتے ہیں سولر سے وہ آپ سو سے کم رکھتے ہو جس وجہ سے یہ انورٹر آن نہیں ہو پاتا تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے جو انپوٹ سولر وولٹیج ہیں وہ آپ کو دکھاؤں تو یہ دوستو ساٹھ وولٹیج ہیں اور ابھی اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ آٹھ سو چونسٹ فارٹ آٹھ سو اکاتر کے راؤنڈ آباوٹ کھڑا ہے تو ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں اس کی اوپر آل ڈسپلی کے بارے میں تو یہ ٹوٹل جو کنزپشن ایسی ہے وہ اس کی تقریباً آٹھ سو سے اوپر جا رہی ہے اور وولٹیج جو ہمیں یہ ایسی کے دے رہا ہے وہ دے رہا ہے دائی سو وولٹیج تقریباً اور ٹوٹل لوڈ ابھی وان کلو وارٹ کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے یہ ہرز دی گئی ہے کہ کتنے ہرز کے اوپر آپ کی الیکٹریسٹی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو عموماً ساٹھ ہرز پر لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہ میکسیمم اس کی یہ ٹھیک رہتی ہے چاس ہرز کے اوپر اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں جو اس کی ایسی انپوٹ جو بجلی والے ہمارے والٹیج ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے بریکر جو ہے ہم نے الیکٹریسٹی کا آف کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹریسٹی ہم نے نہیں دی ہوئی اور ٹوٹل جو ہمارا ڈسچارج ہو رہا ہے وہ چار امپیر کے راؤنڈ او باؤٹ ہے جو سولر سے ہمیں مل رہے ہیں وہ چار امپیر مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹری ہماری تین امپیر ایک امپیر ڈسچارج ہو رہی ہے تو ٹوٹل لوڈ جو ہے وہ ہمارا ایک کلو وارٹ کا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے پینل کو صاف نہیں کیا ان لوگوں نے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس انورٹر کو کتنے والٹیج کے اوپر ہم رن کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹا شیٹ کہاں پہ دی گئی اور ہم نے کہاں پہ دیکھ کے اس کو رن کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں ایک اس کی رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا ایک ڈیٹا شیٹ دی گئی ہے جہاں پہ آپ یہاں پہ پی وی انپوٹ کے بارے میں پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریٹڈ پاور پانچ سو پانچ ہزار پانچ سو وارٹ ٹھیک ہے اور نارمل اپریٹنگ والٹیج جو ہے وہ اس کے تقریباً ہے تین سو بیس والٹیج ٹھیک ہے سٹارٹ اپ جو والٹیج ہیں اس کے ایک سو پچاس والٹیج تو یہاں پہ دوستو والٹیج دیے گئے ہیں کہ ایک سو پچاس والٹیج کے اوپر یہ رن ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پروپر ورک نہیں کرے گا بجلی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرے گا جب تک اس کو دائے سے تین سو والٹیج نہیں دیتے ہم باقی اس کی بات جو ہے میکسیمم جو اس کے والٹیج ہیں وہ ہم اسے پانچ سو والٹ ڈیسی دے سکتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنے چاہیے چار سو والٹ کے راؤنڈ بورٹ رہنا چاہیے کیونکہ اس کا ایم پی پی ٹی چار جو ہے پروپر ورک کر سکے ٹھیک ہے تو دوسری بات نیچے دی گئی ہے ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج جو ہے وہ ایک سو بیس وولٹ سے چار سو پچاس وولٹ تک ہے ٹھیک ہے تو باقی جو رینج کے حساب سے ہے وہ رینج پھر بھی رن نہیں کرے گی اس کی لیکن یہاں سے آپ کے انورٹر جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے وہ اس کا جو وولٹیج کو ڈیٹیکٹ کر لے گا لیکن کام پھر بھی نہیں کرے گا تو اس کو میکسیمم اٹھارہ مپیر دے سکتے ہیں تو دو سٹرنگز ہم آرام سکون سے لگا سکتے ہیں اس پینل اس انورٹر کے ساتھ لیکن کوشش کریں ایک سٹرنگ چھے پینلز کی لگائیں گے تو آپ کو جو ہے اچھی خاصی پاور مل سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پینلز ہیں تو آپ اس کو چار چار کی سٹرنگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ پینلز سے زیادہ لگانا اس پاور اس کی پاور سے بڑھ جائے گا تو باقی جو اس کی ٹوٹل پاور ہے وہ باتیسو وارڈ ہے ٹھیک ہے تو باقی بیٹری کے جو وولٹیج ہیں وہ آپ نے اس کو چوبیس وولٹ ہی دینے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش یہ کریں کہ جو بیٹریوں ہیں وہ آپ کی صحیح کنڈیشن میں ہو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوئی بیٹریوں کو خرید لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا انورٹر اتنا پروپر ورک نہیں کر پاتا جتنا نیو بیٹری کے اوپر ورک کرتا ہے تو چوبیس وولٹ اس کو دینے ہوتے ہیں بیٹری کو سیریز میں کر کے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ٹوٹل لوڈ جو ہے وہ دکھانے کوشش کروں گا لیکن ابھی کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا کافی دھول بھی جمع ہوئی ہے پینلز کے اوپر تو جتنا ہمارا لوڈ کر رہا ہے اتنے پینل ہمیں جو الیکٹرسٹی وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو کائنڈی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی